اسلام علیکم ناظرین پچھلی قسمیں آپ نے دیکھا کہ نویان کونیا کے محل میں پہنچ گیا تھا اور اس نے سلطان گیاستدین کو اگدائی خان کی طرف سے اخط دیا تھا اس قسم کے آگاز میں گیاستدین کہتا ہے تمہارے خان نے جس قسم کے ٹیکسوں کی درخواست کی ہے اس سے میری ریاست کمزور ہو جائے گی نویان کہتا ہے تم اگدائی خان کے زیر نگران ہو اس لیے تمہارا طاقتوار ہونا ضروری نہیں بلکہ تابع دار ہونا ضروری ہے گیاستدین کہتا ہے میں تمہارے ہوگے دائی خان کی درخواست قبول کرتا ہوں میں اب تک جو ٹیکس ادا کر رہا تھا اب اسے دگنیں ادا کروں گا نویان کہتا ہے ظاہر ہے تم ایسا کرو گے سلطان گیاستدین تمہاری ریاست اور تحت کی بقاہ ایسی پر منصر ہے گیاستدین کہتا ہے لیکن میں بھی تمہارے خان سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا میں تمہارے ساتھ ایک قاسد بیجوں گا جب تم میرا جواب خان تک لے کر جاؤ گے نویان پوچھتا ہے تو کون ہوگا تمہارا وہ قاسد گیاستدین کہتا ہے یہ سنگر نویان پہلے حیران ہوتا ہے اور پھر مسکرانے لگتا ہے پھر گیاستدین کہتا ہے میرے امیر اسامتین تمہیں میرا فرمان دیں گے تمہارا سفر آسان اور آج ساتھ سے محفوظ ہو اب تم جا سکتے ہو نویان کہتا ہے رستے میں ارترل صاحب کو بطور ہم سفر رکھنا میرے لئے فخر ہوگا لیکن خیار رکھنا کہ تمہاری درخواست اوگیدائی خان کو غصہ نہ دلائے اگر میری بجائے اوگیدائی نے ارترل کا سار اتار دیا تو مجھے بھی دکھ ہوگا یہ کہہ کر نویان باہر نکل جاتا ہے کائی قبیلے میں ترگل اور بامسی نئے کمانڈر سے ملاقات کر رہے تھے کمانڈر اومانوس کہتا ہے میں شہنشاہ کا سلام اور افسوس ارترل صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان کی قابل قدر بیوی کے کھونے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں ترگل کہتا ہے شکریہ کمانڈر اومانوس پھر کمانڈر ایک خط دیتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ نے ارترل صاحب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے انہیں یہ خط پیجا ہے ہم آپ کے ساتھ ایک دیرپا آمن چاہتے ہیں ترگل کہتا ہے تمہارے شہنشاہ نے ہر موقع پر ہمارے سردار اور سلطان کے ساتھ آمن کا وعدہ کیا لیکن اس آمن کو توڑنے میں ہمیشہ انہوں نے پہل کی تمہارے آمن کی پیشکاش ہمارے لیے دوکے اور خون ریزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لاتی اب تمہیں کیا توقع ہے کہ ہم تم پر یقین کریں کمانڈر کہتا ہے منگولوں نے کریمہ کو فتح کر لیا ہے وہ آناتولیہ پر تین طرف سے عملہ کر سکتے ہیں اس لیے آناتولیہ کو منگولوں سے بچانے کے لیے ہمیں آمن قائم کرنا ہوگا ترگل کہتا ہے ہم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ہماری ریاست اس بارے میں اقدامات کار رہی ہے لیکن صرف تمہاری باتیں بروسے کے لیے کافی نہیں ہیں کمانڈر اومنوز کہتا ہے اس آمن کے مائدے پر دستخاط کے بدلے میں ہمارے شنشاہ تمہاری سوگڑ کی طرف منتقلی میں مسئلہ نہیں پیدا کریں گے تم جب جاہو وہاں منتقل ہو سکتے ہو آپ کو صرف منگولوں کے خلاف ہماری امائد کرنی ہوگی پھر ترگل کہتا ہے اومن کی پیشکاش کو مسترد کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ایک بار پھر ہمیں دوکہ دیا تو تم ہمارے گوڑوں کے کھروں کے نیچے رون دیے جاؤ گے کمانڈر کہتا ہے ہمارا اومن سلامت رہے پھر کمانڈر واپس روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نویان کی بہن عثمان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی ہے عثمان تم کتنے پیارے بچے ہو یہ سن کر سگائی خاتون کہتی ہے یہ ابھی ابھی سویا ہے خاتون اسے پریشان مات کرو آلنگ گویا کہتی ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے خاتون ماشاءاللہ تم اس بچے کا سگی ماں سے بڑھ کر خیار رکھتی ہو کیا تمہیں مجھ بار بروسہ نہیں سگائی خاتون کہتی ہے آپ ارترل صاحب کے دشمن کا سر ان کے خیمے میں لائے ہو ان کو آپ پر یقین ہے لیکن عثمان کی پرورش میں کر رہی ہوں اور اس کا ماں کی طرح خیار رکھتی ہوں یہ میرے لئے میرے بیٹے کی طرح ہے اتنے میں آلنگ گویا کو کہتی ہیں ارترل ابھی اپنے خیمے میں ہے تم جا سکتی ہو یہ سن کر وہ باہر نکل جاتی ہے دوسرے خیمے میں کندوز کہتا ہے بابا کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی ہمارا خیار رکھیں گے ارترل کہتا ہے یقیناً بیٹا میں ایسے ہی خیار رکھوں گا کندوز کہتا ہے لیکن آپ پر تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں آپ کو ہمارے لئے نئی مال آنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اتنے میں آلنگ گویا اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے اور ارترل سے افسوس کرتی ہے پھر آلنگ گویا کہتی ہے میں یہاں تجارت کے بارے میں بات کرنے آئی تھی لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی مصروف ہیں ارترل اسے بیٹھنے کو کہتا ہے پھر آلنگ گویا کہتی ہے ہماری خالے لوگوں میں کافی مقبول ہو گئی ہیں رومیوں نے بھی ہماری خالیں کافی پسند کی ہیں اور وہ بڑی تعداد میں خریدنا چاہتے ہیں اس لئے ہماری عامدنی بڑھے گی جس سے یہاں روزگار بھی بڑھے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے روم کے تاجروں کے ساتھ مائدہ کرنے کی اجازت دیں ارترل کہتا ہے آپ نے ہنزی بزار میں انصاف کرنے میں ہماری مدد کی اس کے علاوہ کریتوس کا سر لاکر آپ نے ہمارا اعتماد جیتا ہے میں آج شام آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں پھر ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے آلنگویا کہتی ہے جیسے آپ کی خواہش ارترل صاحب آپ کا شکریہ پھر وہ اجازت لے کر باہر نکل جاتی ہے دوسری طرف کاراجیسر کے لئے میں ایک سپاہی اندر آ کر گنلب کو کہتا ہے کہ کونیا سے ایک کمانڈر آیا ہے وہ سلطان کی طرف سے ایک اہم خاتل آیا ہے گنلب کہتا ہے اسے اندر لاؤ کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے سلطان کا حکم ہے کہ ارترل صاحب ان کے قاسد کے طور پر منگولوں کے خان اوگے دائی خان کی طرف جائیں یہ ان کا فرمان ہے اور اس کے ساتھ یہ ارترل صاحب کی امانت ہے یہ فوری طور پر ارترل صاحب تک پہنچانے ہوں گے دوسری طرف گندز اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے قبیلے میں ترگت کمانڈر اومانوس والا مائدہ ارترل کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اگر آپ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم انہیں اپنے گوڑوں تلے رون ڈالیں گے ارترل کہتا ہے ہمیں ہر وقت تو اشیار رہنا ہوگا بیزانتین والوں کی دس زبانیں ہیں اور ہر زبان جھوٹ بولتی ہے بامسی کہتا ہے اب اللہ کے حکم سے سوگڑ کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا ہے سردار یہ زنکار ارترل بہت گمگین ہو جاتا ہے اور حلیمہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اور حلیمہ وہاں مل کر اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا چاہتے تھے میں نے اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا بامسی لیکن حلیمہ کا دکھ میرے دل میں ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح پیوست ہو گیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ گہرہ ہو رہا ہے پھر ارترل کھڑا ہو کر کہتا ہے لیکن ہمیں سبر سے کام لینا ہوگا اور اپنے مقصد کے لیے مضبوط ہونا ہوگا اس کے بعد ارترل دوسرے خیمے میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے اور بات چیت کرنے لگتا ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں ہم سوگائی خاتون کے لیے خیمہ تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ جل تیار ہو جائے گا اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے آئمہ خاتون کہتی ہیں خدا خیر کرے ارترل کہتا ہے سپاہی باہر موجود ہیں والدہ وہ ہمیں فوری طور پر اطلاع دے دیں گے باہر نویان اپنے سپائیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہو گیا تھا قبیلے کے لوگ اسے دیکھ کر سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں اتنے میں عقیم ارترل کہتا ہے سپائیوں اپنی تلواریں واپس میان میں ڈالو پہلے ہم پتہ لگائیں گے کہ زلیل کو یہاں آنے کی حمد کیسے ہوئی یہ سنکر نویان اپنے گوڑے کے تھیلے سے خط نگال کر کہتا ہے میں یہاں آمن کی خاطر آیا ہوں یہ سنکر قبیلے کے لوگ شور مچا دیتے ہیں اور نویان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں پھر ترکت کہتا ہے تم کے سامن کی بات کر رہے ہو نویان تمہاری یہاں آنے کی حمد کیسے ہوئی نویان کہتا ہے میں یہاں تمام خانوں کے خان اوگے دائی خان کے حکم اور تمہارے سلطان کے حسدین کے حکم پر آیا ہوں یہ سنکر سب ایران ہو جاتے ہیں پھر نویان گوڑے سے نیچے اتر آتا ہے نویان حکیم آرتک کو کہتا ہے یہ تمہارے سلطان کا فرمان ہے حکیم آرتک وہ فرمان لے لیتا ہے اتنے میں آلنگ گویا نویان پر حملے کا ڈراما کرتی ہے ترکت اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے آلنگ گویا کہتی ہے اے زلیل نے میرے پورے قبیلے پر تلوار چلائی تھی میں اس کتے کو مار دوں گی ترکت کہتا ہے رک جو خاتون پھر ایک سپاہی آلنگ گویا کو وہاں سے لے جاتا ہے نویان آگے آ کر حکیم آرتک کو کہتا ہے ارترل صاحب کو اطلاع دو کہ میں یہاں ہوں آرتک کہتا ہے عبدرمان فوراں ارترل صاحب کو اطلاع دو یہ سنکر عبدرمان اندر کی طرف چل پڑتا ہے اندر جا کر عبدرمان بتاتا ہے کہ سلطان کے حکم پر نویان یہاں آیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ سنکر عبدرمان سلطان کا فرمان عبدرمان کو دیتا ہے فرمان پڑھنے کے بعد عبدرمان کہتا ہے ارترل صاحب ترگت اور بامسی کو کہو کہ وہ میرے بڑے خیمے میں آ جائیں نویان کو ابھی انتظار کرنے دو یہ سنکر عبدرمان باہر نکل جاتا ہے پھر عبدرمان کہتی ہیں یہ کتہ نویان یہاں کیا کر رہا ہے بیٹا ارترل گہتا ہے اس فرمان میں ہمارے سلطان نے نویان کی زندگی میری امانت میں سوم دی ہے والدہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے میمان جیسا سلوک کریں لیکن اس کی وجہ وہ اپنے قاسد کے ذریعے بتائیں گے اسی دوران گنالب بھی کائے قبیلے کی طرف روانہ تھا تاکہ سلطان کا فرمان ارترل تک پہنچا سکے راستے میں آلنگویا اس کے سامنے آ جاتی ہے گنالب پوچھتا ہے خیر علملا خاتون آلنگویا کہتی ہے میں قبیلے سے آ رہی ہوں گنالب صاحب وہاں ابھی ابھی نویان پہنچا ہے اس گلیز نے میرے گھر والوں کو قتل کیا تھا آج میں اسے مارنے والی تھی لیکن سپائیوں نے مجھے روک لیا گنالب کہتا ہے شکریہ ہم بھی قبیلے کی طرف جا رہے ہیں پھر آلنگویا آگے بڑھ جاتی ہے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے یہ بلکل مگولوں جیسے گرسواری کر رہی ہے اس کا گوڑا بھی مگولوں جیسا ہے گنالب کہتا ہے میں نے بھی یہی مشاہدہ کیا ہے یہ کہ اگر وہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں